مزنگی گاؤں مصافت دور دراز گاؤں ہے جس کی مصافت آٹھ گھنٹے ہے دارہ السلام تنزانیہ سے اور یہ کینیا کا بارڈر ہے جس میں آج اس وقت ہم موجود ہیں ماشاءاللہ سے ہماری ایک بین سمینہ بی بی نے یوکے سے مسجد ڈونیٹ کی ہے جس کا کام اس وقت جاری ہے اور اس کام کے لیے انہوں نے جو ڈونیشن دی ہے اس کے لیے کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے یہ گاؤں انتہائی غریب لوگوں پر مشتمل گاؤں ہیں اس گاؤں کے تقریباً دو سو گرانے ہیں اور نونانوے فیصد مسلمان عبادی ہے جن کے پاس اس سے پہلے یہ مسجد تھی کوئی چار بائے چار میٹر کی اور اس کی جو اس کو ڈیملش کیا گیا ہے اس کی جہاں سے ہٹایا گیا ہے نئی مسجد کی تعمی کرنے کے لیے تو اس کے جو ملبا ہے وہ یہاں آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے یہ ٹوٹے پوٹے چادریں اور یہ ٹوٹے پوٹے لے ہوئی لکڑیاں تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ صدقہ جاریہ قبول فرمائے ہماری بین سمینہ بھی بھی جس جس کے اس سواب کے لیے آپ نے یہ ڈونیشن دی ہے اللہ تعالیٰ ان کے مال ناموں میں اس کا عجر و سواب شامل فرمائے یہ انتہائی غریب لوگ ہیں جن کے گھروں کی آپ بناوٹ جن کے گھروں کی تعمیر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے عقب میں یہ گھر ہیں ان کے کچھے مٹھی کے بنے ہوئے ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو اس طرح کی مسجد تعمیر کر سکے تو یہ انتہائی بڑا آپ کے لیے طرف سے صدقہ جاری ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی انما یامور مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاة وعات الزکاة ولم یخش الا اللہ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ وہی لوگ مساجد کو تعمیر کرنے والے ہیں مساجد کو آباد کرنے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو قیم رکھتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں انہی متقیر پر ازگار لوگ ہیں تو مسجدوں کا تعمیر کرنا بہت بڑا صدقہ ہے جب تک اس مسجد کے اندر سعیدی آدھا ہوتے رہیں گے آپ تمام فیملی کے تمام خاندان کے ایمان ناموں میں ان کا سواب ان کا عجر اللہ تعالیٰ آپ کو اطاف فرماتے رہیں گے اور یہ وہ صدقہ ہے جو مرنے کے بعد بھی یہ وہ ایمان ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں اور ایمان نامیں اللہ تعالیٰ بند نہیں فرماتے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سمینہ بی بی آپ کے اس صدقہ جاریہ کو قبول فرمائے اور یہ لوگ انتہائی مشکور ہیں آج اس گاؤں کے بلکل ساتھ پڑوسفارے گاؤں میں ماتم ہوا ہوا ہے جس کی وجہ سے کمیونٹی جو ہے وہ یہاں موجود نہیں ہے چند ایک جو خواتین بڑی عمر کے اور بڑے عمر کے جو ذراعتیں دو چارہ میں یہاں ملے ہیں تو وہ آپ کے لئے دعائیں کر رہے ہیں اور آپ کے لئے آپ کے خاندان کے لئے آپ کے مرنے والوں کے لئے انہوں نے مغفرت کی دعائیں فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا یہ صدقہ قبول فرمائے اور ہم دیکھنے والوں سے تمام یوکے میں جو ہمارے مسلم برادر سسٹر ہیں جو برطانیہ کے علاوہ یورپ کے باقی ممارک میں دیکھنے والے ہمارے برادر سسٹر ہیں ان سے ہم ضرور اپیل کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مسلمان بھاہی انتہائی قسم و پرسی کے زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو تعاون ہے یہ انتہائی بڑا صدقہ ہوگا انتہائی بڑی مدد ہوگی آپ کے طرف سے ان کے پاس پانی نہیں ہے اب یہ جو مسجد بن رہی ہے تو اس کے لئے ہم نے ان سے پتہ کیا تو بتایا گیا کہ کام کے لئے مسجد کی تعمیر کا جو کام بھو رہا ہے اس کے لئے دور درست سے پانی بھر کے لارہے ہیں ان کے پاس کوئی یہاں قریب کوئی سورس ذریعہ نہیں ہے جہاں سے یہ پینے کا پانی لاتے ہیں وہاں سے مسجد کی تعمیر کے لئے بھی پانی لارہے ہیں تو تمام دیکھنے والوں کا شکریہ مالوہ و نصلي على رسوله القریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملوہ لطيع ملوہ ورن دھیجی مصولiyہ سا شکریہ ساییه سا خاص طور Two ROijn Sa possess ملوہ ملوہ سنت المسک کیونے آپ کے لگا یہ محلود کا مقاوک جہاں تکرنے کی طواب مطمئن ہے با اس مشکلوں کی حقیرت بھی اکرام صنعوں کے لگا ہے وہ خوبصورت ہیں و gan für heute فوندیہ ہوجہد اور وہاں باستگی Ph biہاں محلود ہیں باستگیر لگا یہ مسجد بھی حقیرت الحمدللہ اکرام یہ پہل ہے طلب من طلب من لوگ اور ایک پہلی ہے یہ حل ہو یہ ہے اس کے لئے ملتے ہیں اور کوران ایک حمل کو معلومی کیسی طور کی کچھ کردی کشو کے لئے نا امروز سی دا کچھ کردی لیکن اس حل اور اس حل کو معلومی کیسی طور کی بچ پر نعمدلی اللہ شبیلی بہترین کی شہمانیا ہے یہ کچھ کردیب ہے پیش شانواز و شانواز یہ مجھے به حکم نےی این را کیا ہے مجھے ہماری ہیں ان ہماری پابا کی ناستانید ان ہماری پاسان matte نہیں ان ہماری پاس Tigers ان ہماری ملاشان ان ہماری ملاشان بس کا عمام لگے ہماری کیا کسار را س Pav olhos ہماری ملاشام با عافق حکم والسلام وراحمت اللہ بارکاتہ موسیقی 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 موسیقی